اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبروں ہوں آج ہمیں جاننا ہے جملوں کی قسمیں یہ سب ہی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور آج جو میں بتاؤں گا وہ انگریزی سے جوڑ کر بتاؤں گا انگریزی میں پانچ سنٹنسز ہوتے ہیں تو کون کون سے ہوتے ہیں ان کا اردو میں کیا نام ہے اور کیا تعریف ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت آسان طریقے سے آپ جان لیں گے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیں جملہ جملہ کیسے کہتے ہیں تو الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے یعنی ہم کوئی بات کہیں تو سننے والا اگر سمجھ لے تو وہ جملہ ہے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے یعنی اس کا مقصد حاصل کر لے معنی سمجھ جائے چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں ہو یعنی ہم زبانی بول کر بھی اسے سمجھا سکتے ہیں یا پھر لکھ کر بھی سمجھا سکتے ہیں جملہ پانچ طرح کے ہوتے ہیں جملے کی پانچ قسمیں ہیں سب سے پہلے انگریزی میں آتے ہیں تو بات ہوتی ہے اسیرٹیف سنٹنس کی تو اسیرٹیف سنٹنس جو ہوتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں بیانیا جملہ تو ایسا جملہ جو ہمیں کوئی اطلاع یا معلومات فراہم کرے یعنی جس سے ہم کوئی خبر ملے جس میں صرف بات ہو جیسے تم عام کھاتے ہو میں ایک طالب علم ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں میں بازار نہیں جاتا ہوں اور جملے میں ایک بات جان لیں کہ ہر جملہ پوزیٹیف بھی ہوتا ہے اور نگیٹیب بھی ہو سکتا ہے یعنی ایساٹی میں تم عام کھاتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر تم عام نہیں کھاتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے ایساٹی کو جان لیا جس میں صرف بات ہو اگلا ہے انٹرگیٹیف سنٹنس جس کو اردو میں کہتے ہیں سوالیہ جملہ وہ جملہ جس میں کوئی سوال کیا گیا ہو اس کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں اور سوال کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کیا کیوں کب کیسے کہاں کدھر یہ سب سوال ہے تو آپ کا نام کیا ہے تم کہاں رہتے ہو کیا وہ کام کر رہے ہیں کیا ہم باتیں کر رہے ہیں کیا اس نے دوپہر کا کھانا کھایا یہ سب سوال ہے اور جو جملہ سوال لے کر سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں سوالیہ جملہ آگے ہے imperative sentence یعنی امرو نہیں امرے ہوتا ہے حکم دینا نہیں ہوتا ہے منع کرنا ایسا جملہ جن میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم التجائیہ نصیحت پائی جائے امرو نہیں جملے کہلاتے ہیں یعنی جس میں حکم بھی ہو سکتا ہے جس میں کسی کام کو کرنے نہ کرنے کی بھی بات ہو سکتی ہے یا اس میں نصیحت بھی ہو سکتی ہے یہ سب imperative sentence کہلاتے ہیں یعنی جملہ امریہ کہلاتے ہیں جیسے دروازہ کھلو سچ بولو جھوٹ مت بولو وہاں نہ جاؤ نلکہ کھولو یعنی ہم دوسرے کو کچھ بتا رہے ہیں دوسرے کو کچھ مشورہ دے رہے ہیں دوسرے کو کوئی حکم دے رہے ہیں اور دوسروں کو کچھ مشورہ دے رہے ہیں مطلب یہ کام کرو یا نہ کرو یہاں بھی وہی میں کہوں گا کہ اس میں بھی positive اور negative دونوں ہو سکتے ہیں جیسے دروازہ کھولو یہ بھی جملہ امریہ کہلائے گا اور دروازہ مت کھولو یا نہ کھولو یہ بھی جملہ امریہ کہلائے گا آگے ہے دعائیہ یا تمنای جملے جس کو repetitive sentence کہتے ہیں وہ جملہ جن میں کسی خواہش کا اظہار پہ جائے یعنی ہم جس میں تمنا کہیں یعنی اس کو جملہ تمنایہ بھی کہہ سکتے ہیں جملہ دعائیہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ تمہاری عمر دراز کرے اللہ آپ کو کامیاب کرے کاش میں استاد ہوتا کاش وہ اب آ جائیں کاش میں امیر ہوتا یہ سب جملہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے اللہ تمہاری عمر دراز کرے ہم کسی ایسے انسانوں کر رہے ہیں جس کی ہم اچھائی چاہتے ہوں جس کے بارے میں ہم چاہتے ہوں وہ آدمی صحیح سلامت رہے اللہ آپ کو کامیاب کرے ہم اسی آدمی کو کہیں گے جس آدمی سے مجھے محبت ہوگی کاش میں استاد ہوتا ہے یہ بھی ایک خواہش ہے کاش وہ اب آ جائیں یہ بھی خواہش ہے یعنی جس میں تمنا ہو خواہش ہو اور دعا ہو اس کو اپٹیٹیف سنٹنس کہتے ہیں اور آخری ہے ایکسکلا میٹری سنٹنس اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں اور استجابیہ بھی کہتے ہیں ایسا جملہ جس میں خوشی غمی حیرانی یا افسوس کا اظہار پائے جائے استجابیہ یا فجائیہ جملہ کہلاتے ہیں آپ دیکھیں خوشی بھی ہو سکتی ہے افسوس بھی ہو سکتا ہے حیرانی بھی ہو سکتی ہے سب کچھ اس کے اندر شامل ہے جیسے آہا ہم نے میچ جیت لیا افسوس وہ دوڑ ہار گئے یا پانی کتنا صاف ہے شاباش آگے بڑھو یہ سب جملہ فجائیہ ہیں یا استجابیہ ہیں دونوں ایک ہی ہوتا ہے تو یہ پانچ جملے جو انگریزی کے تھے اس کو اردو میں میں نے بتایا اور ہو سکتا ہے کسی طرح کی کوئی کمی کوئی غلطی لکھنے میں یا بولنے میں ہو گئی ہو تو اسے معاف کریں گے اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی